بڑی بات نہیں ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مقابلے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا جورت دکھانا اور کریج تو میں سب سے پہلے گزارش کروں گا گروہ مرڈ ڈراما کلپ ڈریکٹر تشریف لائیں گے اور انہوں نے ڈراما پیش کیا تھا جہے دیکھ لانت گروہ مرڈ ڈراما کلپ اپنی شیف وصول کرے گا اس کے بعد سوچنا پروڈیکشن انہوں نے ڈراما پیش کیا تھا آپ پر آیا تھا اس کے بعد دراما تھا مجبور آر جے پروڈیکشن آر جے پروڈیکشن ڈراما کلال اپنی شیف وصول کرے گا اس کے بعد دراما ہوا تھا ازادی ایت ڈیمت گورنمنٹ گریجوئیٹ کالیج گورنمنٹ گریجوئیٹ کالیج کے نمیدے آئیں گے اور اپنی شیف وصول کریں گے اس کے بعد ثقافت آرڈ ایسوسییشن بور امن پاکستان کے نام سے انہوں نے ڈراما پیش کیا تھا اس کے بعد کاسمو راما تھئیٹر انہوں نے ہم سب ایک ہیں کہ وہاں سے ڈراما پیش کیا تھا شمشان خوبی صاحب اپنی شیف وصول کریں گے اس کے بعد تھئیٹر ٹوئنٹی ون انہوں نے آسان کا پاس لوکری کرنی ہے اپنی شیف وصول کریں گے تھیٹر ٹوئنٹی ون انہوں نے ہم سب اپنی شیف وصول کریں گے اس کے بعد اچھ پنکار کانسل جنہوں نے ٹھیک اور پانی کے انہوں سے ڈراما پیش کیا تھا آئیں گے اور اپنی شیف وصول کریں گے اس کے بعد آئی اوپی پر فارمنگ آر سوسائٹی اور آگے میں خان پروڈکشن جنہوں نے ڈراما پیش کیا تھا مہری گوڑا آئیں گے اور اپنی شیف وصول کریں گے سام پروڈکشن سام پروڈکشن سام پروڈکشن سام پروڈکشن اپنی شیف وصول کریں گے سام پروڈکشن سام پروڈکشن سام پروڈکشن سام پروڈکشن اچھا اس کے بعد جو کسی بھی کمپروڈکشن میں جو امتحام ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر ججز کا ہوتا ہے کیونکہ ان کے لیے یہ دیسائٹ کرنا ہی مشکل ہوتا ہے کہ کس کو پس کرے کس کو سیکنڈ کرے کس کو تھنڈ کرے کیونکہ تمام لوگوں کی جو پروڈکشن ہوتی ہے بہترین تیاری کر کے ہی آئے ہوتے ہیں انتہان جو میں سمجھتا ہوں جو انتہان ہوتا ہے وہ ججز کا ہی ہوتا ہے تو ججز اپنی شیلڈ بسول کرے گے تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا پروفیسر ڈیکٹر بزم میں بٹی زہبہ سے کہ وہ آئے اپنی شیلڈ بسول کریں آپ اونٹو میں دا فرید کیا ہوا محبت ہے اور تنقیدی مزامی لکھتی ہیں ان کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ یہ خاکہ نگاری جو ہے بہت اچھا اس میں لکھتی ہیں اور کریکٹریزیشن کو سمجھتی ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں بیوروکریٹ ہے اٹیشنل سیکٹری ہے لیکن ان کی محبت ہے کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور دو دن یہاں پہ مسلسل جو ہے وہ ڈرامی کی ججمنٹ کے لیے یہاں پہ موجود رہے آپ افثانہ نگار ہے فکشن لکھتے ہیں ڈراما لکھتے ہیں اتب سے گہرہ تعلق ہے کہانی کو بہترین طریقے سے سمجھتے بھی ہیں اور کہانی کو لکھتے ہیں ڈاکٹر سید مصطفہ اپنے شیلڈ بسول کریں گے جناب جوید حفیظ ملک صاحب یہ سینئر آرٹس ہیں جوید حفیظ اگر کوئی نام کہنا نہیں جانتا لیکن جب ان کی شکر دیکھتے ہیں تو ایک دم جو ہے وہ سب کو ہی پتا ہوتا ہے کہ یہ پی ٹی بی کے سینئر آرٹس ہیں انہوں نے بہت سام کیا ہے سیج کیا ہے ریٹیو کیا ہے اور ٹیلی ویجن کیا ہے ہماری اس ججمنٹ کی جو ٹیم ہے اس کو لیپ کرنے والے جو ہیں وہ کسی تارف کے مہتاز نہیں ہیں سب جانتے ہیں سب کے ساتھ پیار محبت کا رشتہ ہے جناب ساجد حسن دورانی آپ سابق سیشن کے رہے ہیں جو پاکستان لاہور میں نے سامبازہ بہاوہ پور ٹی بی کے ستے سوٹ کی نظمانی کے سنے تیرا ساتھ کہتے ہیں ریٹیو سے مباستہ ہے ٹی بی کے آرٹس ہے ستاڑار ہیں ساری ہیں اور وہ دور پرویسل انہوں نے لا تاہب درامے پرویوز کیے ہیں ہمارے جو ججت ہیں جن کی کریڈی بیلیٹی کے اوپر کسی کو بھی شک نہیں ہے دو دن ماشاءاللہ یہاں پہ موجود رہے ہیں ایک بھی ڈرامے کا سین جو ہے وہ مس جنہوں نے نہیں کیا آپ کے سامنے وہ بارہ بجے سے لے کے ڈرامے کے افتتام تک یہی پہ موجود رہے ہیں تو تمام ہیں اور ایسی انہوں نے سکریسی رکھی ہے کہ ہمیشہ فائنے ہی انہوں نے بغم میں دباہ کے رکھی ہیں ہمیں بھی کچھ نہیں دیکھنے بھی آگے کہ بھی کنگرپ جا رہا ہے اب ہمارے پیزیڈنٹ بورڈ اپ مینجمنٹ کو شیڈ پیش کرے گی کیونکہ یہ انہیں ہمیشہ ہماری سرپرستی کی ہے محبت کی ہے ہر ایوینٹ میں ہمارے ساتھ میٹم پیش کریں گی میٹم ان کو شیڈ پیش کریں گی محبت کی ہے محبت کی ہے یہ نو مارچ کو لاہور جائے گی تو میں اب کمام جو دوست تشریف رکھتے ہیں سید تنصیر صاحب متزارش کروں گا کہ سیج پر تشریف لے آئیں ناصر حمید صاحب تشریف لے آئیں ناصر حمید صاحب تشریف لے آئیں ہم نے پوریجن لگر پر کمپنیشن کیے ہیں ہم نے پہاول لگر میں کمپنیشن کیا پہاول پر میں کیا پہاول لگر میں کیا ریمی آرخان میں کیا تو جس بندے کی دین نے ہمیں وہاں پر سپورٹ کیا اور ہر قسم کی مدد کی وہ ہمارے آن کے مہمان اعزال ڈاکٹر ناصر حمید صاحب ہیں وہ اپنی شیل وصول کریں گے ڈاکٹر حسن مدیم صاحب سے ڈاکٹر ناصر حمید صاحب اپنی شیل وصول کریں گے اب مالک کی بڑے اوپر دوں گا اپنے سینئر اور ٹینک لیڈر تاجے درسل درانی صاحب سے کہ وہ آئے اور آج کا ریلٹ کی ہوئے وہ اناس کریں